مونکم جواد افیز موٹیویشنل سپیکر بزنس کنسلٹنٹ بزنس گرو آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سر یہ آج ہمارا بروشری کیا کہہ رہا ہے آج ہمارا بروشری یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے پیسہ جو آپ کماتے ہیں یا آپ نے انہیرٹ کیا ہے یا آپ کے بڑوں نے آپ کے لیے کما کر چھوڑا ہے اس پیسے کا ٹریک کریں اس پیسے کا حساب رکھیں کہ وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے آپ کا پیسہ کتنا خرچ ہو رہا ہے کتنا رین ویسٹ ہو رہا ہے کتنا سیو ہو رہا ہے اس کے بعد یہ پوائنٹ نمبر ٹو دیتا ہے کہ آپ نئی سکل ضرور سیکھیں کیونکہ موجودہ دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے سکل انہانسمنٹ کی ضرورت ہے یعنی نئی چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے بے شمار مواقع اویلیبل ہیں پیسہ کمانے کے اگر آپ اپنے اندر سکل ڈالتے ہیں آپ نئی سکلز کو سیکھتے ہیں نئے کاروبار کے منصوبے بناتے ہیں نئی چیزوں کو سمجھتے ہیں پوائنٹ نمبر ترین وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی جو انکم ہے وہ ایک سے زیادہ آپ کی انکم سٹریم ہونی چاہیے یعنی آپ کا ایک سے زیادہ کاروبار ہونا چاہیے یا سیونگز ہیں تو آپ کے پاس پیسہ مختلف جگہوں پر مثلا اس میں رینٹل انکم بھی ہو سکتی ہے ایکٹیو انکم بھی ہو سکتی ہے پیسیو انکم بھی ہو سکتی ہے یعنی پیسہ جو ہے آپ کے پاس کمانے کے ذرائع زیادہ ہونے چاہیے نمبر چار پہ وہ پوائنٹ دے رہا ہے کہ آپ کا مائن فریم انویسٹر ہونا چاہیے آپ کو آپ کو سیو کر کے انویسٹ کرنا چاہیے کنزیومر نہیں ہونا چاہیے کچھ لوگوں کے پاس جب پیسہ آتا ہے تو اس کو فوری طور پر خرچ کر دیتے ہیں کوئی نیا فون لے لیتے ہیں نئی گاڑی بدل لیتے ہیں گھر میں کوئی فرنیچر ڈال لیتے ہیں اور پھر مشکل وقت میں پیسے کی کمی کی وجہ سے ان کی زندگی پریشانی میں آتی ہے تو آپ کو پیسہ سیو کرنا سیکھنا چاہیے پوائنٹ نمبر فائیو ہے پیئی اور سیلف فرسٹ یعنی خود کو پی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی ریٹائرمنٹ فانڈ یا سیفٹی فانڈ میں جو پیسہ ہے جیسے ہی آپ کی انکم آئے آپ اس کو پہلے ریٹائرمنٹ اور سیفٹی فانڈ میں ڈالیں اس میں سے ایک حصہ جیسے وارن برفیٹ کی مشہور کوٹ ہے کہ آپ پیسہ یہ نہ کریں کہ خرچ کرنے کے بعد جو بچ جائے اسے سیف کریں یا اسے انویسٹ کریں پہلے انویسٹ کریں اور جو بچ جائے اسے خرچ کریں اس کے اوپر آپ گزارہ کریں اور اسی طرح اس کی ایک اور بہت مشہور کوٹ ہے کہ اگر آپ ایسی چیزیں خریدیں گے جن کی آپ کو ضرورت نہیں تو بہت جل آپ کو وہ چیزیں فروخت کرنی پڑ جائیں گی جن کی آپ کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت ہے تو لہٰذا پیسے کو سنبھال کر رکھیں اور اس کو بڑھائیں اس کے بعد پوائنٹ نمبر چھے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بزنس ہے یا جوب ہے تو آپ سائیڈ بزنس کریں پیسہ کمانے کا کوئی ذریعہ ایک سے زیادہ بنائیں نمبر سات پوائنٹ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک منٹور کی ایک کوچ کی تلاش کریں منٹور اور کوچ ہی آپ کو گائیڈ اور ایڈوکیٹ کر سکتا ہے وہی آپ کی مدد کر سکتا ہے کامیابی کے سفر میں اور پوائنٹ نمبر ایٹ وہ دے رہا ہے کہ اپنے اندر بلیو کریں اپنا کانفیڈنس جو ہے اس کو بڑھائیں اور کانفیڈنٹ ہو کر زندگی میں سٹیپس لیں لیکن کانفیڈنس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایڈوکیشن اور سکل بھی ہونی چاہیے جو آپ کو کامیابی کے سفر میں آپ کی مدد کرے گی اگر آپ کامیابی کے سفر کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے تو میں آپ کو ون ٹو ون کوچنگ میں کامیابی کے سفر میں گائیڈ کر سکتا ہوں آپ نیچے نیچے گئے نمبروں کے اوپر رابطہ کریں اور ضرور ون ٹو ون سیشن میں میرے ساتھ آپ ڈسکشن کریں اپنے پروبلمز ڈسکس کریں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور دوسروں کو بھی فنانچل لٹرسی یعنی مالی طور پر اپنے آپ کو مستقم کرنے کا طریقہ ان کے ساتھ بھی شیئر کریں بہت شکریہ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ